ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سفکرائب کریں آغاز کرتے ہیں مہدف سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور فرشتے بھی ہمارے گفتگو پر ناز کرتے ہیں اور کہاں سے کتنا اٹھا ہے کہاں نفرت ٹپکٹی ہے سمجھ لیتے ہیں سب لیکن نظر انداز کرتے ہیں سمجھ لیتے ہیں سب لیکن نظر انداز کرتے ہیں دل جو سرکار کی دہلیت میں خبریتے ہیں الف کے سربرے کونین میں سب رہتے ہیں اور باعدد ہو کے ان پتھروں کو کرتا ہوں سلام جو میرے سرکار کے قدموں پہ پڑے رہتے ہیں جو میرے سرکار کے قدموں پہ پڑے رہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اگران ممبر نور پہ دیکھ رہے ہیں اپنی ماتھی کی نگاہوں سے خطیب آزمین دستان خطیب اہل سنت خطیب زیباکار مفقر سنت مفقر اسلام مجاہد دینوں ملک حضرت علام حضرت علامہ کاری خوشیر علم صاحب قبلہ پڑی شانے ستابت کے ساتھ ممبر نور پہ جل بگر ہے وہی پہ آپ دیکھ رہے ہیں شہین چائی کرنوں رشکہ نابل بھوٹی چمنستان رسالت مکتر کا سکندر جناب محترم نصیم برکاتی صاحب قبلہ پڑی نیاتیہ شائری کے ساتھ ممبر نور پہ جل بگر ہے وہی پہ آپ دیکھ رہے ہیں محبے زرامی بکار ہم دربے قوموں ملک حضرت مولانا لیاکت صاحب قبلہ تشریف فرما ہے وہی پہ ہمارے حاجی صاحب لانا صاحب تشریف فرما ہے اور حضرت علامہ کاری صداقت حسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے نصیم بھائی بھی تشریف فرما ہے بڑی اچھی نظامت ہو رہی تھی آپ بڑا اچھا سمان کر رہے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں آن رسول اللہ اور محبتوں کے ساتھ کہہ دیں آن رسول اللہ شیر دیکھیں کہ کلبوں میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا زہد بھائی آپ بیٹی ہیں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھیں شیر سمان کریں کہ کلبوں میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا اور آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کا ہسی آتا یعنی پودخانوں میں پوفان کا ہسی آتا مجھے جان رویو لگل کل کل کچھ پر گرمان میری جان رویو لگل کل اللہ تو نہ آتا تو یہ رمضان کا ہسی آتا تو یہ رمضان کا ہسی آتا تو یہ رمضان کا ہسی آتا تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں کہ آتا شیر دیکھیں کہ نبی کے اس کو میں میں اپنی جان دے دوں گا کان جان دینا چاہتا ہے وہ رہاں تو دھوٹھا کی کہیں کہ یا رسول اللہ کہ نبی کے اس کو میں میں اپنی جان دے دوں گا یہ جان کیا ہے تو خان دے دوں گا اے امیہ بولا کہ سی دنگا ترے ہوتے کو اے پلال بولے میں پھر بھی ادا دے دوں گا پلال بولے میں پھر بھی ادا دے دوں گا آئیے حضرات وقت کی قلت ہے نصیم آسی صاحب نواد رہے ہیں میں اللہ پاک ہمارے نصیم بھائی کی آواز نہ اور پرکتی عطا فرمائے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں آن رسول اللہ دیکھئے حضرات وقت کی قلت ہے دوائیے حضرات اب خطیبِ حلو سلو ناصرِ مصرقِ عالی حدو خطیبِ عزبی اندوستان خطیبِ انقلاب خطیبِ شوری مقال حضرتِ علام حضرتِ علامہ ناصرِ حضرات وقت کی قلت ہے ناصرِ تقبیر کی صداوں میں ناصرِ تقبیر کی چھتارت کے ساتھ کر لیا جائے دونوں ہوتا کو اٹھائیں اور اس تقبال کریں نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت خیضانِ غوشی آزم خیضانِ غوشی آزم خیضانِ خواہجہ قریب لبار نارے تقبیر نارے رسالت